امن و انسانیت کا چلا کاروان امن و انسانیت کا چلا کاروان جھوم کر گیت گائیں زمین آسوان الحمدلللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد الحمین وعلا آلہ و صحبہ اجمعین ومن طبعہ ہم بحسان الی آمد دین لما بعد وزرگور بھائیو اور محترم خواتین آپ تقریبا تین گھنٹوں سے جس قدر سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس پر یہ طرح کی مسررت محسوس ہو رہی ہے اس میں وہ لوگ بھی ہیں وہ زمیندارہ صاحب بھی ہیں جن کی ملکگیر شہرت ہے آلمگیر شہرت ہے اس میں کمزور لوگ بھی ہیں اور دوست بھی ہیں جن کو یہاں آوار دیا گیا ہے اس آوار سے ان کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یہ جماعت اسلامی نے اپنے جذبات کی اظہار کیلئے اپنی تسکین کیلئے ان کو آوار دیا ہے وہ شخصیات ایسی نہیں ہیں کہ اس آوار کی وجہ سے ان کا قد اونچا ہو گیا ہے ہم نے ان کی خدمات کے اعتراف میں اور اس بات میں کہ جماعت اسلامی ان کی خدمات کو پسند کرتی ہے یہ آوار دیا ہے دوستو اور ساتھیوں اس میں اور محترم خواتین جو باتیں آئی ہیں بہت مفید باتیں آئی ہیں اور کارامت باتیں آئی ہیں اور کسی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ آمن اور انسانیت کے لیے جو مہم شروع کی جا رہی ہے اور اسے آئندہ بھی جاری رکھنے کا ارادہ ہے اسے جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سب نے اس سے اتفاق کیا ہے اس لئے توقع یہی کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے اور توقع بھی ہے آپ سے کہ اس مہم کو جاری رکھنے میں تمام بھائیوں کا بہنوں کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا جو باتیں آئی ہیں اس میں یہ چیز جو بار بار کہیں گئی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب اور سیاست کو ملانا نہیں چاہیے مذہب اور سیاست کو ملانیا جائے تو گویا یہ بھیگاڑ پیدا ہوگا جس کا جو اسے دیکھنے مار رہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہاں سے انگریش چلے گئے تقریباً سو 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 سال تک انہوں نے ہندوستانیوں کو پڑھایا سبق دیا اور آج بھی انہی کا پڑھایا آواز ہم پڑھ رہے ہیں جو بات ہمارے ذہن میں انہوں نے بٹھا دی ہے وہ یہی ہے کہ مذہب کو الگ رکھو سیاست سے اور ہم پر اتنا آثر ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کے لئے مذہب کا استعمال یا مذہب کا غلط استعمال صحیح نہیں ہے لیکن اگر مذہب صحیح معنی میں مذہب ہے تو اس کا باقی رہنا بلکہ سیاست میں اس کا حصہ لینا یہ ضروری ہے ہم ہندوستانی بلکہ گاندی جی بھی کہا کرتے تھے راہ مراج کی بات کرتے تھے تو کیا چیز ہے وہ مذہبی کی تو بات ہے قرآن مجید نے کہا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے اپنا کچھ اقتدار اللہ تعالی کو تو غیر معمولی اختیار ہے لیکن تھوڑا سا اقتدار ہے اختیار اور اقتدار اپنے خلیفہ کو دیا اور کہا کہ زمین پہ جاؤ اور یاد رکھو جنت میں تم نے دیکھ لیا کہ شیطان نے تمہیں بہکا دیا تھا اس سے بچو اس اقتدار اور اقتدار کے ساتھ جاؤ اور کہا فَإِمَّا يَعْتِ أَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبْيَا خُدَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ دیکھو راستہ بتانے والے جنت کا راستہ بتانے والے شیطان سے دور رکھنے والے اور اللہ کی ہدایت پہنچانے والے آتے رہیں گے تمہارے لئے اور تمہاری نسل کے لئے ہدایت یہ ہے کہ جب ایسا ہدایت آئے تو اس پر عمل کرو وہ جنت کا راستہ دکھائیں گے شیطان کی بحقاوے سے دور تمہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا تمہیں کسی چیز کا اندیشہ نہیں ہوگا ایسی زندگی ملے گی کہ اس میں کوئی خوف نہیں رہے گا اور نہ یہ غم ستائے گا کہ زندگی برباد گئی ہوتا ہے بڑھاپے میں آدمی کو حساس ہوتا ہے افراد کو بھی حساس ہوتا ہے تنظیموں کو بھی حساس ہوتا ہے کہ زندگی گما دی ہم نے کہا کہ کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا وہ راستہ وہ دکھائیں گے اب آپ بتائیے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے پیغمبروں نے حکومت کی حضرت دعوت علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے وہ بادشاہ تھے حکومت بھی کی انہوں نے اور حکومت جو کی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اے دعوت علیہ السلام ہم نے زمین میں تمہیں اقتدار دیا ہے طاقت دی ہے بادشاہ بنایا ہے اقتدار دیا ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو حق سے اٹھنے نہ پاؤ اللہ کے پیغمبروں نے یہ راستہ دکھایا کیا آپ کہیں گے کہ جو پیغمبر دنیا کے اندر آئے اور جو انہوں نے راستہ دکھایا وہ غلط راستہ تھا انہوں نے سیاست کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم سب احترام کے ساتھ کرتے ہیں اور جتنا بھی احترام کیا جو اکم ہے آپ نے دنیا میں حکومت کی اور آپ نے کہا کہ اقتدار ہو تو عدل و انصاف کے لئے ہونا چاہیے آپ نے دعوت بھی دی تبلیغ بھی دی دشمنوں سے جہاد بھی کیا اور اللہ کے مرضی کے مطابق دنیا میں حکومت قائم کی تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ حکومت غلط تھی کوئی بشت جو دیانت داری کے ساتھ اس دور کا مطالعہ کہے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جو حکومت کی وہ غلط حکومت تھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت غلط تھی فیرون نے صحیح حکومت کی نہیں کہہ سکتا جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں فیرون کی بات نہیں کرتے قرآن کہتا ہے کہ فیرون آیا ہی سیدھے لی تھا طاقت کے نشے میں اس نے انسانوں کو تقسیم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ قوم برتر ہے یہ قوم کمتر ہے اس کی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے اس کی آبادی کو بڑھنے دینا چاہیے قرآن نے کہا طاقت ملنے کے بعد اس نے زمین میں سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور مصر کی آبادی کو اس نے ٹکڑوں میں بار دیا ایک گروہ کو کمزور کر رہا تھا کہتا تھا کہ ان کے آبادی میں جو لڑکے پیدا ہوں ان کو ختم کر دو عورتوں کو زندہ رکھو خدمت کریں گی اور ہماری خواہشات بھی پوری کریں گی اور ان سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے قرآن نے کہا انہو کانا انہی المفسدین یہ راستہ اختیار کرنا کہ ایک طاقت کو کرش کیا جائے اور ایک کو بھارا جائے ایک کی نسل ختم کر دی جائے دوسری کی نسل باقی رہے کہا کہ وہ تو مفسد تھا فساد پھیلا رہا تھا اور اللہ کے پیغمبر دنیا میں جو آتے ہیں قرآن کہتا ہے وہ فساد ختم کرنے کے لئے آتے ہیں قرآن نے کہا کہ پیغمبروں کی دعوت کا ایک پہلو یہ تھا اللہ نے اس زمین کو ٹھیک ٹھاک رکھا ہے اپنے قوانین کے ذریعے اپنی تعلیمات کے ذریعے تم اسے فساد نہ مجھتا جاؤ میرے دوستوں اور ساتھیوں انگریزوں کی پڑھائی ہوئی اس سبق سے آپ نکل آئیے کہ مذہب کو الگ کر دو مذہب کو الگ کرنے کے بعد آپ کے پاس کونسا کیریکٹر رہ جائے گا وہ کونسی طاقت رہ جائے گی جس سے آپ سے دنیا کو سیدھا راستہ دکھا سکے تو ایک بات تو مجھے زمین نے یہ کہینے کی تھی لیکن بہرحال خیال یہ ہوا کہ چونکہ ہمارے بہت سے دوستوں کی ذہن میں یہ بات ہے آپ بات شروع اسی سے کرتے ہیں کہ آپ مذہب کو ذرا دور رکھ دیجئے آپ خالی ہاتھ ہو جائیں گے کوئی آلہ خدر آپ کے پاس رہن نہیں رہے گی اگر مذہب کو اپنے لگ کر دیا اور پھر اس پر عمل کرنے والے بھی یہاں دنیا کے اندر نہیں رہیں گے آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہے کیوں نہیں بولیں میں اس لئے جھوٹ نہیں بولتا کہ اللہ میں یہاں پکڑے گا دنیا پکڑے یا نہیں پکڑے میں چوری اس لئے نہیں کرتا میں بدکاری سے اس لئے بچا ہوا ہوں مجھے معلوم ہے کہ بدکاری کروں گا بھی تو دنیا ملنس ان کی نگاہوں سے بچ جائیں گے کہ دنیا میں جو غلط کاریاں ہو رہی ہیں کیا سب زیادتی ہی ہو رہی ہے ریپ ہی ہو رہا ہے کیا اس میں دونوں کی خواہش اور مرضی پوری نہیں ہوتی وہ جرم ہی نہیں سمجھا جاتا لیکن معلوم ہے کہ چاہے ہزار مرضی شامل ہو وہ گناہ ہے اس لئے آپ میں بستا ہے یاد رکھے آپ انسانی سرمائے سے محروم ہو جائیں گے اگر آپ نے مذہب کو علا کر دیا اور یہ کہیے کہ صحیح مذہب ہونا چاہیے صحیح راستہ دکھانا چاہیے تو میرے دوست اور ساتھیوں یہ وہ زمنی بات ہے جو مجھے اس وقت چونکہ بہت سے تقریروں میں آگئی ہیں اور بار بار میں سنتا بھی رہتا ہوں یہ موقع نہیں ہے کہ اس موضوع پر مستقل بفتو کی جائے اور ڈیموکریسی کے نام پر مذہب کو علا کرنے کی جو بات کی جاتی ہے مجھے اصولاً بھی اس اتفاق نہیں ہے کوئی ایک علاق موضوع ہے اس ڈیموکریسی کو میں صحیح نہیں سمجھتا اس میں کہا جائے کہ مذہب والا نہ بولے غیب مذہب والا ہی بولے اس ڈیموکریسی پر میرا یقین نہیں ہے یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے اس لئے میں اسے نہیں شیڑ رہا ہوں میں تو اس ڈیموکریسی کا خیل ہوں جس میں کہا جائے تم بھی بولو وہ بھی بولیں تم اگر مذہب کے ماننے والے ہو تو تم بھی بولو تم اگر مذہب کے مخالف ہو تو تم بھی بولو یہ کہنا کہ تم نہیں بول سکتے یہی بول سکتا ہے ایسی کونسی ڈیموکریسی ہے آپ کہیں گے دستور کا حوال دیں گے دستور میں تو تبدیلیاں ہوتی ہیں ایک صبح 32 تبدیلی شاید ہوئی ہے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ فائنل کہہ سکیں بہرحال یہ زمین ایک بات آگئی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو بات مجھے کہنی کی ہے دو ایک باتیں کہہ کے میں مفتو ختم کروں گا دوستو اور ساتھیو ہر انسان کو اس دنیا میں امن و امان کی ضرورت ہے ہر انسان کو ضرورت ہے اگر امن و امان نہ ہو تو وہ ترقی نہیں کر سکتا بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ زندہ نہیں رہ سکتا سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا اور امن و امان یاد رکھی اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جبکہ انسانیت زندہ ہو اور ہر شخص دوسرے کو اپنے جیسے انسان سنجھے اور اس کے ساتھ انسانوں جیسے سلوک کرے اس کے بنیادی حقوق فنڈمنٹل ریٹس کو تسلیم کرے اور ادا کرے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک میں غارت گر امن و امان انسان اور انسان دشمن طاقتیں اُبر رہی ہیں اور حیوانیت اور درندگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اسے بہرحال ختم کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے یہ دنیا انسانوں کے لیے بنی ہے درندوں کے لیے نہیں بنی ہے حیوانوں کے لیے نہیں بنی ہے جانوروں کے لیے نہیں بنی ہے انسان ہے انسان بن کے رہی ہیں آپ کا جو حق ہے وہی میرا بھی حق ہے آپ نے کہیں سے کوئی سرٹیفیکٹ نہیں حاصل کیا ہے کہ آپ کا حق زیادہ ہے تو اس لیے انسان بن کے رہیں گے رہیں گے آپ تو سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے انسان اور انسان کے درمیان فرق و امتیاز جہالت اور جاہلت کی پیداوارا ایک تو یہ ہے کہ اس میں بے علمی ہے اور دوسرے کے ہٹ درمی کا پہلو بھی ہے کسی کی انسان کی فطرت خبول نہیں کرتی کہ فناشس کا حق زیادہ ہے فلان کا کم ہے آپ نے کسی زمانے میں انسانوں کے درمیان تفریق کی ہوگی لیکن انسان کی فطرت سے خبول نہیں کرتی آج بھی سمجھتی ہے کہ وہ چاہے کوئی بھی ہو نہیں نشلی ذات کا ہو یا اونچی ذات کا ہمارے نزدیک نشلی ذات اور اونچی ذات کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں سب برابر ہیں قرآن نے کہا کہ سارے انسان یہ گھیں فرق اگر ہوگا تو صرف اس بنیاد پر ہوگا کہ کون خدا سے در کے زندگی گزارتا ہے لوگوں سن لو تمہارا باپ بھی ایک ہے تمہاری ماں بھی ایک ہے اسی سے تم پیدا ہوئے ہو تمہارے مختلف قبیلیں ہو گئیں مختلف شاخیں ہو گئیں لتعارفو تاکہ تم پہچان جاسکتے ہیں ورنہ یہ ہوگا کہ سب یہ ایک صحیح ہو جاتے سب کا رنگ یہ ایک ہو جاتا سب کا ناک نقشہ یہ ایک ہو جاتا سب کا خدقامت یہ ایک ہو جاتی اور سب یہ جیسے ہو جاتے تو یہ ایک دوسر کو نہیں پہچان سکتے تھے سب کا یہ قبیلہ ہو جاتا یہ پہچان کے لیے ہے کہ یہ ہندوستانی ہے یہ پاکستانی ہے یہ عرب کا رہنے والا ہے یہ افریقہ کا رہنے والا ہے یہ امریکہ کا رہنے والا ہے یہ جو افریقہ کا رہنے والا ہے تمہارا رنگ روپ تمہارا انداز اور تمہارا طور طریقہ یہ سب بتاتا ہے کہ تمہارا لگ لگ ہو لیکن یاد رکھو اس کی وجہ سے تم بڑے نہیں ہو جاتے کوئی گورا ہے تو کالے پر اسے فضیلت ہے یا کوئی کالا ہے تو گورے پر اسے فضیلت ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے قرآن نے کہا فضیلت اگر برطری کسی کی ہے اس بنیاد پر ہے کون اللہ سے ڈر کے چلتا ہے انسانوں کے نزدیک عزت کا میار کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک برطر اور باعزت وہ ہے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈر کر چلتا ہے تو یہ قرآن نے یہ تصور دیا کہ بڑای کا بزرگی کے ناپنے کا پہمانہ یہ نہیں ہے کہ کون کس ملک کا رہنے والا ہے مغرب یہ سمجھے کہ ہم بڑتر ہیں مشرق یہ سمجھے کہ ہم کسی زمانے میں بڑتر تھے یا آفریقہ یہ سمجھے کہ ہم کمتر ہیں یہ تصور نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو کون خدا کے راستے میں خدا کے راستے پر کون چلتا ہے تو میرے دوست اور ساتھوں اسے ختم ہونا چاہیے بڑتری اور یہ فیراؤنی طریقہ ہے قرآنی طریقہ نہیں ہے ایک شخص کا تعلق کسی بھی ذات سے ہو کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی علاقے سے ہو اور کوئی بھی زمان وہ بولتا ہو کوئی بھی پیشہ رکھتا ہو اور کوئی بھی کام کرتا ہو برابر کے حقوق رکھتا ہے ان حقوق سے اسے محروم کرنا ناقابل معافی جرم ہے اسے کوئی بھی محذب معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا یہ پہلی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے دوست اور ساتھیوں آج جن مسائل کی بنیاد پر فرق کیا جا رہا ہے اور انسانوں کی درمیان تفریق کی جائے ہیں اور اسے ایک مذہبی ایشو بھی بنایا جا رہا ہے حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل پر بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں تو میں نے کہا ہے کہ جن مسائل کی بنیاد پر انسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آج کے جمہوری دور میں ان کا جواز ثابت نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی شخص نہیں کہ سکتا کہ ہاں صاحب یہ جو رہا ہے سہی ہے ایسے جرم آپ کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں کہ سکتا ہے کہ یہ سہی ہے آپ کا سوچنے کی چیز ہے ان کی ذکر سے بھی انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ کیسے ان کا ذکر کروں گائے کی حفاظت کیا ہیسا مسئلہ گائے کی حفاظت کا مسئلہ ہے کیا ہیسا بیف کا مسئلہ ہے اور اس بنیاد پر انسانوں کی جان لی جا رہی ہے کہ وہ مرے ہوئے گائے کی کھال نکال رہے تھے اور ان کو ننگا کر کے پیٹا جا رہا ہے اس سے ملک کی فضا ہی نہیں بگڑتی بلکہ آپ کی تصویر بگڑتی ہے کیا آپ امریکہ میں جا کے یورپ میں جا کے یا کسی پڑھی لکھی سسائیٹی میں کہہ سکتے ہیں کہ فلاشس بیف کا استعمال کر رہا تھا اس لئے اس کی جان لے لی ہم نے ہے آپ کی زبان بل ہو جائے گی سر شرم سے جھک جائے گا لیکن آپ جان لے رہے ہیں آئیسی چیز جس کا آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے حوالہ نہیں دے سکتے کہ ہم نے جان لی ہے اس بنیاد پر بےہیائی کا کوئی جواب نہیں ہے لوگ کہتے ہیں بےہیائی باش ہر چھاہی کن بےہیائی آ رہا ہے کہ آدمی جو چاہے کر سکتا ہے لیکن کیا دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں حیرت کے ساتھ دنیا دیکھتی ہے اور ہم نے ایک آسے مستقل رپورٹیں آ رہی ہیں کہ یہ کئیسی دنیا ہے جہاں ایک شرس کے مہا جیس بنیاد پر یا شبہ پر کہ اس کے ہاں بیف کھا رہا تھا یا اس کے ہاں بیفت پھا جان لے لی گئی اور حیرت ہے کہ اس پر جو ہماری حکومت ہے کچھ نہیں بول رہی ہے تو یہ چیز جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنے چھوٹے مسئلے پر ہم بحث کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں دیکھیں یہ مہم جو ہے غیر سیاسی ہے لیکن بات کے سمجھانے کے لیے یا کسی نہ حکومت پر تنقید ہے نہ اس کی مسئلے پر بحث ہے وہ ایک الگ موضوع ہے اس پر کبھی گفتگو بھی ہو سکتی ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے اس سے بحث نہیں ہے یہاں سواتھ وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ گاؤں رکھشک نہیں ہیں ان میں سے پچاسی فیصد 85% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو غلط کاموں میں ملوث ہیں اور جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں میں کہتا تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب تمہاری معلومات نافذ ہیں آپ اپنے وزیراعظم پر تو یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ بغیر معلومات کی گفتو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 85% وہ ہیں جو جرائم پر شاہ ہیں اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے گاؤرک شک بن ہوئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو حکومت کیوں خاموش ہے اور آپ اس ٹیٹس سے تک کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے تمہیں اور ان کے خلاف اقدام کرنا چاہیے اس ٹیٹس کریں گی یا نہیں کریں گی جو سنٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو ہم سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں اقدام کر رہے ہیں آپ اس ٹیٹس سے تو کہہ رہے ہیں کہ اقدام کرو ان کے خلاف تو آپ کے ہاتھ کس نے باندھ رکھے ہیں اور بتا سکتے ہیں نا دنیا کو کہ یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوشش گائے کی عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے خدمت کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ اس کی رائے دوسری بھی ہے اسے ماتا بھی سمجھتا ہے سب کچھ سمجھتا ہے کوئی دوسرا آدمی اگر اسے نہیں سمجھتا ہے تو اس پر کوئی زیادتی نہیں کیا سکتی آپ گائے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کیجئے اس کا احترام کرنا چاہتے ہیں کیجئے لیکن دوسرے آگر فرض کیجئے وہ اس طرح کی خدمت نہیں کر سکتا یا اس طرح کا احترام نہیں کرتا تو آپ اسے مجرم سمجھ کے اس کے ساتھ مجرموں کا سا سلوک نہ کیجئے میرے بات دوستو سب اس وقت جذبات کی کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے اور یہ بہت خطرناک کوشش ہے ملک کی جو عقلیتیں ہیں وہ کسی کے خیال میں پچیس ویصد ہیں تیس ویصد ہیں ان کو الگ کر دیا جائے اور اکثریت کو الگ کر دیا جائے اور یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھا دی جائے کہ یہ عقلیتیں ہیں ملک کی افتادہ نہیں ہے ملک کے خلاف کوئی بھی سازش کر سکتی ہے اور ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کا اس ملک میں رہنا یہ خود یہ نقصان دے ہیں اور اگر رہیں بھی تو ان کا اوپر اٹنا اور نقصان دے ہیں اس طرح ایک طبقے کو الگ کیا جا رہا ہے اور پچھتر فیصد یا اسی فیصد جو لوگ اکثریت میں ہیں ان کا الگ کیا جا رہا ہے میرے دوست اور ساتھیوں یہاں ڈیمارکریسی کی بات کی جاتی ہے بات گھن پھر کے کبھی کوئی سیاست کی طرف بھی جالتی ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے سوچ لیجئے اسے آنکھ بند کر کے ہی سوچ سکتے ہیں آپ اس ملک کیا جیسے کہ خواہشن لوگ کی اسی فیصد آبادی یک طرف ہو جاتی ہے تو آپ کا اس ملک میں کیا حشر ہوگا آپ پارلیمنٹ میں جا سکیں گے اسمبلی میں جا سکیں گے آواز اٹھا سکیں گے ظلم و ذیاتی خلاف بول سکیں گے اور یہی چاہتے ہیں لوگ کہ یہاں دو گروپ بن جائیں ایک وہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہو اور وہ اکثریت میں ہے اور دوسرے کو الگ کر دیا جائے اس لیے مسلمان بھی اس کی ذات میں ہیں اور جو ویکر سیکشنس ہیں وہ سب اس کی ذات میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جیسے ہیں وہ ویسے باقی رہ جائیں اس سے آگے ہوتے رکھنے کریں چنانچہ اس کا ثبوت یہ کہ یہ بھی ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ دس سال پہلے آئی تھی اور اس کے بارے میں کوشت سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کی تیار کی ہوئی ہے وہ تو آداد و شمار ہیں جس میں حکومت نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ساٹھ سال تک ہم نے مسلمانوں کو اس کنڈیشن میں رکھا وہ زبان سے کہیں یا نہ کہیں وہ ڈاکومنٹ خود اس بات کا پروف ہے کہ ساٹھ سال تک ہم نے مسلمانوں کی سال میں رکھا چاہے کانگریس کی حکومت ہو یا ڈیا کی حکومت ہو یا ڈیا کی حکومت ہو کسی ہی حکومت ہو وہ زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ ساٹھ سال تک ہم نے یہاں کے جو دلی تھے ان سے بھی کم تر درجے میں مسلمانوں کو رکھا اس کا وہ انکار نہیں کر سکتا اس لئے وہ ڈاکومنٹس ہیں اگر یہ کہا جائے کہ بیہار میں مسلمان چودہ فیصد ہیں پندرہ فیصد ہیں اور پلس میں ایک فیصد بھی نہیں ہیں تو یہ واقعہ ہے آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب دس فیصد ہیں مسلمان یا ملازمتوں ہیں ان کا یہ تناسب ہے یا تعلیم میں یہ تناسب ہے تو یہ آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں اس سے لیکن ایسا نہیں ہوا دس سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے آئی ایسا اور آئی ایس میں مسلمان آج بھی تین پرسنٹ تک پہنچے ہیں جبکہ اس ملکی آبادی آپ ہی کے آداد و شمار کی مطابق مسلمان یہاں چودہ پرسنٹ ہے اور ہمارا اندازہ تو اس سے زیادہ ہے یعنی اس ساری کوشش کے باوجود مسلمان آلہ تعلیم میں یا آلہ حدوم پر اب بھی تین پرسنٹ تک مشکل سے پہنچے ہیں اگر اس ملک کو اسی حال میں چھوڑ دیا گیا تو ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ اس کا جو مل جل کے رہنے کا مزاج ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہاں ایک خاص قسم کا کلچر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے کہ جو تنوو یا ورائٹی ہمارے ہاں ہے مختلف قسم کی وہ تنوو دنیا میں کہیں نہیں ہے جس میں اتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہوں اتنے زبانے بولنے والے اتنے کلچر کے رکھنے والے یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور یہاں دستور نے جو زمارتیں دیں وہ ختم ہو جائیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے تحمل اور برداشت کا جذبہ ختم ہو جائے گا آپ برداشت کرتے ہیں اور یہ آپ کی خوبی ہے اختلاف کو برداشت کر رہے ہیں دوسرے مذہب والوں کو برداشت کرتے ہیں دوسرے مسئلہ والوں کو برداشت کر رہے ہیں اور دوسرے پیشے والوں کو برداشت کر رہے ہیں ہمارے ہاں وہ پستی اور ملندی کے وہ معارات نہیں ہیں مسلمانوں نے تو اس میں بہت سی تبدیلیاں کی تھی لیکن بہرحال وہ ایک موضوع ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تحمل اور برداشت کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اس لئے میرے خیال میں دو کام کرنے کی ہیں ایک کام تو یہ ہے کہ ایسی فضاء پیدا ہونی چاہیئے ہیں کہ یہاں قانون کی بالا دستی باقی رہے لیکن بالا دست تو ہے قانون یہاں اور کسی بھی ملک کی بنیاد ہوتا ہے وہاں کا دستور اور اسی کا سہرہ بھی لیتے ہیں اقلیتیں بھی لیتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی لیتے ہیں اور اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسی کے حوالے سے اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کرتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ یہاں ایسی فضاء ہونی چاہیئے کہ اس کی بالا دستی ہمیشہ باقی رہے اور اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے اور جس کسی پر اور جہاں کہیں ظلم ہو جس کسی پر بھی ظلم ہو اور جہاں کہیں بھی ظلم ہو ڈلی میں ہو رہا ہو مند پردیش میں ہو رہا ہو راجستان میں ہو رہا ہو کیرلا میں ہو رہا ہو کہیں بھی ہو تو قانون اپنا کام کرے اور ہر شخص کو یہ یقین ہونا چاہیئے کہ ضرم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ قانون میری پشت پر ہے وہ کسی کو حق تلیفی کی اجازت نہیں دے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ قانون پر عمل کا جو طریقہ ہے جو پروسیڈنگ ہے اسے آسان بنانا ہوگا اور اس راہ میں جو رکاؤٹیں بیان کی جاتی ہیں اسے دور کرنی ہوں گی میں صرف یہ ایک رکاؤٹ کا ذکر کرتا ہوں بار بار مسلمانوں کی طرف سے مطالب آتا ہے کہ فاسٹ ٹریک عدالت سے قائم ہونی چاہیں اس کا جواب حکومت کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ انصاف کے تقاضی اس میں پورے نہیں ہو پائیں لیکن انصاف کے تقاضی پورے ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ باپ کیس لڑتے لڑتے بیٹے کے حوالے کر کے جائے اور بیٹا مرتے وقت پوتے کے حوالے کر کے جائے کس کیس کو دیکھنا یہ بھی انصاف نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے جلدی جلدی اگر آپ مقدمات کا فیصلہ کریں گے اس میں بے احتیاجی کی امکانات بھی ہیں ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں ایک معقول بات ہے لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ قانون پر اس طرح عمل کریں کہ انصاف ملنا مشکل ہو جائے اس لئے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فضا ختم ہو اور ہر شخص محسوس کرے کہ میرے پیشے قانون ہے اور آسانی سے میں انصاف حاصل کر سکتا ہوں دوسری چیز یہ ہے ملک کے اندر ایسی فضا پیدا کیجئے اور ایسا ماحول بنائیے کہ ظلم کے خلاف وہ آواز بلند کریں میں نے ابھی چند دن پہلے ایک مجلس میں کہا تھا کہ اگر کسی کمیونٹی پر یا کسی گروپ پر زیادتی ہو رہی ہے میں حکومت سے بات طالق کروں گا مجھے اس بات کا صدمہ ہے کہ آپ خاموش ہیں میری خار ادھری جا رہی ہے اور آپ کے زوان پر الفاظ نہیں آ رہے ہیں یہ کفیت نہیں ہونی چاہیے یہ سنناٹا نا قبل بردارس ہے حکومت سے جو شکایت کرنیوں کیجئے وہاں تو انسانوں کو ننگا کر کے پیٹا جا رہا ہے اخباروں میں ٹی وی میں ان کی پیٹ نظر آ رہی ہے کہ کس طرح ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے عورتوں کے ساتھ کس طرح کی بے حرمتی ہو رہی ہے افسوس یہ ہے کہ آپ خاموش ہیں کیوں آپ کی زمان بند ہے اور یاد رکھیں اگر آپ کھڑے ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت یہاں بردارس نہیں کر سکتی میں کہتا ہوں کہ ایک سو پچیس ایک سو تیس کروڑ کی آبادی میں صرف یہ کروڑ انسان ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں ممکن نہیں ہے کہ ظلم باقی رہے ختم ہو جائے لیکن افسوس یہ ہے فخر کے ساتھ آپ کہیں کہ ایک سو تیس کروڑ ہو رہے ہیں تیس آدمی بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے نہیں ہیں کس ملک میں ہم جی رہے ہیں اور کس دنیا کو دیکھ رہے ہیں بہرحال میرے دوستوں اور ساتھیوں ہم نے تو یہ تیئے کیا ہے اور اس توقع پر کام شروع کیا ہے کہ امن ہونا چاہیے یہاں اختلافات ہیں کوئی شخص یہ نہیں کہتا وہ لوگ میرے خیال میں صحیح بات نہیں کہتے ہیں کوئی اختلافات نہیں اختلافات ہیں خوران کہتا ہے اختلافات ہیں تو گفتگو کرو اسے دور کرنے کی کوشش کرو گفتگو کا راستہ نہ بند کرو میں ہر شخص اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلان دھرم کا ماننا والا ہوں تو کچھ تو خوبی دیکھی ہوگی نا اس نے اختیار کیا ہے تو وہ یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا اسے آپ ایک دھنک کے ماننے والے ہیں تو ان کے درمیان گفتگو ہونی چاہیے گفتگو کا راستہ نہ بند کیجئے اختلافات ہیں پھر معلوم ہو جائے گا کہ صحیح بات کس کی ہے کس کی نہیں ہے تو میرے دوست اور ساتھیوں یہ ایک بات تو یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے اور اگر آپ آپ نے آواز بلند کی تو پھر بڑی سے بڑی طاقت بھی یہاں نہیں رہ سکتی ہم نے ہم نے تو نہیں سنا لیکن بہرحال جانتے ہیں لوگ کہ گاندی جی نے جب کوئی ٹنڈا یا کنارہ دیا تو انگریزوں کو یہاں سے نکلنا پڑا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس وقت کی حالات ہی ہیں ایسے تھے کہ وہ مجمور ہو گئے بہرحال جو بھی اسواب ہو ان کو ہندوستان چھوڑنا پڑا تو عوام کی طاقت سب سبڑی طاقت ہوتی ہے اس وقت بھی دنیا کے اندر جو انقلابات آئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ عوام ان کے پیشے نظر آ رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مہم ہم نے شروع کی ہے اس میں آپ کا تعاون حاصل ہو اور یہ جو مختلف تدبیریں اختیار کی جا رہے ہیں ابھی جیسا ہمارے دوستوں نے قیم جماعت نے اور ہمارے نائے ومیر جماعت نے بتایا کہ یہ مہم پندرہ روزہ ہو کے ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ ملک میں ایسی فضاء پیدا کرنے کی نیچے سے لے کے اوپر تک کوشش کی جائے گی کہ یہاں امن ہو اور ہر شخص سکون کے ساتھ اپنے مذہب پر اپنے حقیدے پر عمل کر سکے اور پھر انسانیت زندہ رہے انسان زندہ رہے انسان کے ساتھ انسان کا سا صلوک کیا جائے بہرحال اب آپ سے آخر میں پھر یہ ایک مزارش ہے کہ اس مہم میں آپ کا بھرکور تعاون ہمیں حاصل ہونا چاہیے ابھی مولانا ازغر امام مہدی صاحب نے اور بعض دوزرگوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یقیناً اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے جو ہماری جو شاخیں ہیں ان کو بھی ہم دیں گے کہ جماعت اسلامی والے جہاں یہ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجئے یقیناً آپ کا تعاون ہمیں حاصل ہوگا اور یہ مہم بہتر نتیجے تک پہنچے گی وآخر دوانا الحمدللہ